ہاں سامنکم آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم لیمبک سسٹم اور اس کے ریلیٹڈ ایک ایم سی کیو کو ڈیٹیل ڈسکس کریں گے تو لیٹس ہیو آلوک ٹوورز سٹیٹمنٹ آف ڈیس ایم سی کیو لیمبک سسٹم انکلوڈز ایکسپٹ وہ کون سا پارٹ ہے جو لیمبک سسٹم میں شامل نہیں ہوتا ہمارے فور برین کے اندر اس کی بیس کے اندر کچھ کمپلیکس سٹکچرز کا ایک کلیکشن ہوتا ہے اسی کلیکشن آپ کمپلیکس سٹکچرز کو ہم لیمبک سسٹم کے نام سے یاد کرتے ہیں میری ڈیرے سٹوڈنٹس لیمبک سسٹم میں جو مین کمپوننٹ ہیں وہ امگڈیلا ہے اپو کیمپس ہے اور ہائپو تھیلمس ہوتا ہے اور کچھ بکس جو ہیں وہ الفیکٹری بلبز کو بھی انکلوڈ کرتی ہیں لیمبک سسٹم کے اندر الفیکٹری بلبز وہ پارٹ ہے لیمبک سسٹم کا جو سمیل کو اور سمیل کی انفرمیشن کو پروسس کرتا ہے تو آئیں انہی آپشن کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں یہ جو پارٹ ہے امگڈیلا یہ جو لفظ امگڈیلا ہے یہ نکلا ہے امگڈیلس سے امگڈیلس جو ہے وہ بادام کا آلمنڈ کا سائنٹفک نیم ہے تو دیٹس وائی اس پارٹ کو جسے ہم امگڈیلا کہہ رہے ہیں اس کی شیپ جو ہے وہ آلمنڈ لائک ہوتی ہے بادام کی طرح تو بادام کی طرح دکھنے والا جو پارٹ ہے لیمبک سسٹم کا that is called امگڈیلا یہ جو لف اور ہیٹ اور انگر جیسے اموشنز ہیں ان کی جنریشن اور ان کا ایکسپریشن جو ہے وہ اس کا سینٹر کون ہے امگڈیلا ہپو کیمپس ہپو کیمپس وہ لوپ ہوتا ہے لیمبک سسٹم کے اندر deep lead in the brain جس کی شیپ جو ہے اور جس کی شکل جو ہے وہ ایک animal سے ملتی ہے سمندر میں رہنے والا ایک animal ہے جس کو ہم سی ہارس کے نام سے یاد کرتی ہی تو اس پارٹ کی جو شیپ ہے وہ سی ہارس لائک ہے سی ہارس تو سی ہارس لائک جو پارٹ ہے لیمبک سسٹم کا that is called ہپو کیمپس ہپو کیمپس وہ پارٹ ہے لیمبک سسٹم کا جہاں پہ long term memory کی establishment ہوتی ہے تو long term memory کی establishment کے concerning جو پارٹ ہے لیمبک سسٹم کا that is ہپو کیمپس ہپو کیمپس نہ صرف spatial location کی memory کو store کرتا ہے space کے related venue کے related کون سی جگہ کہاں پہ ہے کون سی location کہاں پہ ہے information کہاں processor store ہوتی ہے ہپو کیمپس یہ جو کسی event کا sequence ہوتا ہے sequential events جو ہم memorize کرتے ہیں یہ بھی کس کے concerning ہے ہپو کیمپس کے facts and figures کو ہم جو memorize کرتے ہیں اور جو memory بنتی ہے especially facts کی وہ بھی کہاں store ہوتی ہے ہپو کیمپس کے hypothalamus hypothalamus is a part of limbic system as well as hypothalamus جو ہے یہ ایک major coordinating center ہوتا ہے ہمارے brain میں جو endocrine system اور nervous system کے درمیان bridge کا کام کرتا ہے تو بہت سارے جو circadian rhythm ہیں wake and sleep cycle menstrual cycle water retention asmo regulation temperature کا control اور satiety اور hunger یہ function process ہوتی ہیں hypothalamus کے اندر تو hypothalamus actually وہ part ہے ہمارے poor brain ڈائن سیفلون کا ڈائن سیفلون کا جس کا میش یہ ہماری شارٹ فنگر کے نیل جتنا ہوتا ہے اور یہی وہ part ہے جس کا ہماری ہر tissue پہ actually influence ہوتا ہے hypothalamus is also a part of limbic system so no the correct answer is reticular formation تو انتظار کی گڑیاں ختم amygdala hippocampus اور hypothalamus these are essential components of limbic system but reticular formation is not the part of limbic system what is reticular formation reticular actually مطلب ہے network network so keep it remember my dear students ہمارے brain stem میں especially mid brain میں pons میں اور medalla کے اندر یہ network ہے کس چیز کا network ہے cell bodies neuron کی cell bodies اور exons کا diffuse network ہے جب ہم بات کرے ہیں reticular formation کی تو اس کا مطلب ہے mid brain کے اندر pons کے اندر اور medalla کے اندر جس کو brain stem کہتے ہیں تو brain stem کے اندر یہ actually network ہے network اس کا neuron کی cell bodies اور neuron کے exons ہیں وہ diffuse ہو کر رہے رہے اسی network کو reticular formation کے نام سے یار کرتے ہیں یہ جو awareness ہوتی ہے ہماری body کو اور جو arousal کی state ہوتی ہے arousal اور awareness جو ہے وہ major جو یہ process ہیں وہ کہاں process ہوتی reticular formation کے اندر تو my very dear students reticular formation ہی وہ network cell bodies اور exons کا جو relay center کا کام کرتا ہے ہمارے spinal cord اور higher brain اور higher brain سے spinal card تک جو information کی traffic جو incoming اور out going جو traffic ہے sensing information اور motor information وہ کس کے تھو screen ہو کر جاتی ہے کسی reticular formation اور latest research reticular formation ہی وہ part ہے جہاں dreams کے related ہیں یہ وہ لوگ جن جاتی ہیں اور جو اپنا dream easily بتا سکتے ہیں کہ dream میں ان کی کون سی information جو ہے وہ generator وی اور پروسیس وی اس کی interpretation بھی reticular formation ہوتی it's also dream center of our brain dream center اور اس کو relay station کا نام بھی دیا جاتا ہے relay station یہ ہی وہ part ہے جو information کو نہ صرف screen کرتا ہے بلکہ higher brain اور spinal card اور higher brain کے درمیان information کو connect اور screen بھی کرتا ہے it's all about limbic system and its subsequent mcq take care allah please